خدا ان کے کلام کو میرے ساتھ کھولیں نئے اہدرامہ میں سے مکاشفہ کی کتاب مسیح یسو کا مکاشفہ جو یعنی عارف پر ظاہر ہوا مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ساتھویں آیات کی آخر تک پاک کلام میں سے پڑھیں گے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے افسس کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دانے ہاتھ میں ساتوں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتوں چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا سبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو آسماء کر جھوٹا پایا اور تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تُو سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی پس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کام ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا پا کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لئے برکت کا باعث تہرے آمین میرے جیزو آج ہم خدا ان کے کلام میں سے جس موضوع کو سیکھنے والے ہیں جس موضوع پر گوھر کرنے والے ہیں آج کے پیغام کا انوان آج کے پیغام کا موضوع ہے پہلی سی محبت چھوڑ دی آج کے پیغام کا کیا نمان ہے جی پہلی سی محبت چھوڑ دی یعنی وہ محبت جو پہلے تھی اس محبت کو ترک کر دیا اس محبت کو چھوڑ دیا یہ خط جس کلیسیاں کو لکھا گیا ہے یہ افسس کی کلیسیاں ہے اور کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس سے پہلے افسس کا ذکر باہرم قدس میں کان پر آتا ہے جی اونچی بولے کہا پر آتا ہے افسیوں کے خط کے اندر اور وہ خط جو مقدس پانوس حسول نے لکھا ہے وہ افسیوں کی کلیسیاں کو لکھا ہے اور یہ کلیسیاں جو افسس کی کلیسیاں ہے اور وہ خط جو افسیوں کی کلیسیاں کے نام لکھا گیا ہے یہ دونوں کلیسیاں ہیں جن کا ذکر قلام میں لکھا ہے یہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں اور یہ کلیسیا افسیوں کی کلیسیا یا افسس کی کلیسیا جو ہے وہ کہلاتی ہے لفظ افسس کا مطلب ہے محبوب دلدار محبوب یا دلدار خدا کا محبوب خدا کا دلدار اور جب میرے جیزو ہم ان سات کلیسیاں اور گوھر کرتے ہیں تو یہ سات کلیسیاں آسیا کے اندر موجود تھی اور یہ دوسرا خط ہے جو افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا اس سے پہلے بھی ایک خط مقدس پانوس رسول نے افسس کی کلیسیا کو لکھا جسے بائبل مقدس کی اندر افسیوں کے خط سے ہم جانتے ہیں اور اگر ہم افسس کی کلیسیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں افسیوں کا خط اور اس کے اندر جو باتیں موجود ہیں ہمیں ان کو بھی پڑنا پڑے گا جب ہم اس خط کی بارے میں پڑتے ہیں اور اس خط میں جو کلیسیا جس سے خدا من یسیم سی مخاطب ہے اپنے بندہ یہونہ کی مارکت وہ خاطر لکھوارا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے کس کو لکھنا ہے سب بولے افسس کی کلیسیا کے کس کو لکھنا ہے جی فرشتہ کو خاطر لکھنا ہے فرشتہ کون ہے میں نے پچھلے ادوار بتایا تھا جی فرشتہ کون ہے آواز نہیں آئی فرشتہ کون ہے کلیسیا کا جو خادم ہے کلیسیا کے اندر جو خدا کا خادم ہے جو خدا من کی خدمت کلیسیا کے اندر سے انجام دیتا ہے یہ خط خدا من یسیم سی مکاشپہ زائر کرتے ہوئے اپنے بندہ یہونہ آرہ حلی محطبت اس خط کو کلیسیا کے فرشتہ کو لکھوا رہے ہیں اکرام لکھا ہے افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے جب میرے عزیزو ہم خدا من کے کلام پڑھتے ہیں اور خدا من کا کلام کھو دے خاص طور پر ان خطوط پر ہم غار کرتے ہیں تو خدا من کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے خدا من کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس خط کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر ان تمام باتوں کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ کلیسیا کے فرشتہ کو ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جو اپنے دانے ہاتھ میں ساتوں ستارے لی ہوئے ہیں اگر سات کلیسیہ ہیں اگر سات حصے ہیں کلیسیہ کے تو اس کے کلیسیہ کے ساتوں خادم جو ہے وہ کس کے آدمی جی خدا من کے سب اور کس کے آدمی خدا من کے آدمی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلیسیہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن خادم ہاتھ میں نہیں اس سے پہلے کہ خدا من کلیسیہ سے پوچھے اس سے پہلے کہ خدا من کلیسیہ سے بات کرے خدا مند اس سے پہلے خادم سے بات کرتا ہے اقرام میں لکھا ہے کہ جو استاد ہیں ان سے زیادہ ہی ساب لیا جائے گا استاد اس سے کیا کیا جائے گا جی زیادہ ہی ساب لیا جائے گا اسی لیے جب خدا مند بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو اپنے دانے ہاتھ میں دانے ہاتھ جو ہے جو سیدھا ہاتھ ہے یہ اختیار کو ظاہر کرتا ہے جب ہم رسولوں کے عقیدہ جو ہمارا بھی عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے اس پر غور کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح اسو مر گیا دفن ہوا پھر کیا ہوا جی جی اٹھا ہسمان پر چڑ گیا اور باپ کے کس طرح بیٹھا ہے جی یہ دانہ ہاتھ جو ہے یہ اختیار کو ظاہر کرتا ہے اور کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ خدا مند جو چراغدانوں میں پھلتا ہے اس کے ہاتھ میں ستارے بھی موجود ہیں یہ خط افسس کے کلیسیا کے نام کا خط اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس کا ذکر ہمیں ایمان کی کتاب اور اس کے انیسویں باپ کے اندر میں ملتا ہے کیونکہ ایمان کی کتاب اور اس کے انیسویں باپ کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ یہاں پر ارتمس دیوی جس کو انگریزی زبان میں دیانہ بھی کہا جاتا ہے گارڈس ایک دیوی جو ہے وہاں پر اس کلیسیا میں جہاں پر ایمان دا تھے ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ ایک دیوی کی پرستش کرتے تھے اس دیوی کا نام ارتمس دیوی تھا اور اس کے ساتھ ساتھی ماؤگی کتاب اس کے انیسویں باپ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یہاں پر جو شاہ روم ہے جو روم کا بادشاہ تھا اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی روم کا جو بادشاہ تھا لوگ اس کی اس رگہ پر پرستش کرتے تھے اس خط کے اندر جن چیزوں کا ذکر خداون نے کیا ہم ان چیزوں کو تھوڑی دیر کیلئے دیکھیں گے کلامیم قدس میں پہلی بار جو اس خط کو بیان کرتے ہوئے خداون اپنے مندار یونہ پر ظاہر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے جو خادم ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہیں خادم کس کے ہاتھ میں ہے جی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خادموں کو حسینوں کی معنی بتش کرواتا ہے خدا کی مرضی ہے تو وہ پادری آخر کو گاسپل بیپٹس چرچ ہڑپا میں استعمال کرے گا جس دن خدا ان کی مرضی نہیں ہوگی اس سے ایک منٹ زیادہ ایک منٹ کم میں اس رگہ پر خدا کی خدمت سر انجام نہیں دے سکتا کیوں ایسا ہے کیونکہ خدا کے جو خادم ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہیں خدا کے ہاتھ میں بولے کس کے ہاتھ میں ہیں کسی بیشب صاحب کے ہاتھ میں نہیں کسی انسان کے کسی چرچرمیٹی کے ہاتھ میں خدا کے خادم خدا کے ہاتھ میں ہیں اور دوسری بات جس خط میں ہے وہ یہ کہ خداوند کلیسیا میں پھرتا ہے خداوند کلیسیا میں کیا کرتا ہے ہم ایک زبور گاتے ہیں زبور نمبر نو آج بھی ہم نے گایا دائم یہاوہ یارب قائم ہے تخت تیرا تو واسطے نیادے تخت اپنا ہے وچھایا تخت اس کی حضوری جو ہے وہ کلیسیا میں قائم ہے کلیسیا یہ نہ سمجھے کہ آج پادی صاحب نہیں ہے آج تمہیں گھر پر اکیلا دعا کر رہا ہوں آج چرچ میں پادی صاحب نہیں آئے پادی صاحب آئیں یا نہ آئیں لیکن خداوند کلیسیا میں پھرتا ہے خداوند خادموں کے کاموں کو جانتا ہے وہ کلیسیا کے کاموں کو جانتا ہے وہ ان کی مشکک وہ ان کے صبر کو جانتا ہے اور چوتھی بات کلیسیا میں جو بلتے پائی جاتی ہیں جو غلغل تعلیم پائی جاتی ہے خداوند اس غلغل تعلیم کو بھی جانتا ہے اور پانچوی بات خداوند جب کلیسیا میں پھرتا ہے خادم کلیسیا سے خداوند واقف ہے تو خداوند کو ان لوگوں سے شکایت بھی ہوتی ہے اور چھتی بات کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو شکایت خداوند لوگوں سے ہے وہ لوگ اس شکایت کو دور کریں اور خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں کلیسیا کے اندر خداوند نے جو اپنے خادم رکھے ہیں جس میں کلام کی حصہ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں سات ستارے لی ہوئے ہیں ستارے ہم نے جانا جیسے بیسویں آیت پر لکھا ہے کہ ان سونے کے ساتھ چراغدانوں کا وہ سات ستارے تو کلیسیاوں کے فرشتے ہیں سات ستارے کلیسیاوں کے کیا ہیں ستارے جو ہے ہم جانتے ہیں کلامِ امکدس میں یہ میں ذکر ملتا ہے کہ مجوسی ستارے دیکھ اس کی رہنمائی میں یہ سمسی تک پہنچے کلیسیا کے اندر فرشتہ جو لفظات ہے کہ کلیسیا کے فرشتہ کو یہ فرشتہ خادم کو مخاطب کیا گیا ہے فرشتہ جیسے کلام خداوں کا کلام مختلف وقات میں بائیدن امکدس میں وہ نبیوں کو آ کر خدا کا کلام پہنچاتا رہا اور نبی آگے سناتے رہے فرشتہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کا کلام پہنچائے آج کلیسیا میں خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ خداوں کا کلام کلیسیا تک پہنچائے اگر کبھی خدا کا خادم کلیسیا تک کلام پہنچاتا ہے اور کسی کی دلہ ذاری ہوتی ہے تو یہ ضرور سوچیں کہ خادم کس کے ہاتھ میں ہے جی خدا کے سبوں نے خادم کس کے ہاتھ میں ہے تو پریشان نہ ہوں جو کلام وہ سنا رہے ہیں وہ خدا کا کلام ہے میرے چیزو خداوں کلیسیا میں پھرتا ہے خادم کو بھی چیک کرتا ہے یہ نہیں کہ خادم اپنی مرضی کرتے پھرے خادم جو چاہیں وہ کریں اور اگر وہ آج کر بھی رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں وہ خداوں کے ہاتھ میں ہے اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا کے ہاتھ میں پڑھنا اگر ہم غلط کام کرتے ہیں خادم اگر غلط تعلیم دے رہا ہے اگر وہ لوگوں کو رائے ہاتھ سے گمراہ کر رہا ہے اگر وہ لوگوں کو صحیح طور پر درست طور پر تعلیم نہیں دے رہا تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے ہاتھ میں پڑھنا ہولناک بات ہے ہولناک کا مطلب کہ بڑی دراؤنی بات ہے کلام میں آگے لکھا ہے کہ وہ سونے کے ساتھ چراغدانوں میں پھرتا ہے یہ کلیسیا میں ایسا نہیں کہ صرف کلیسیا میں خدا ان پھرتا ہے اگر ہم نکالیں میرے ساتھ سشنہ کی کتاب اس کی چودہ آئے تو ہم یہ ذکر ملے گا کہ خدا ان شروعی سے اپنے لوگوں میں پھرتا تھا اور کیوں پھرتا تھا تاکہ وہ ان کی رہنمائی اور رہبری کرسکے اسشنہ کی کتاب اس کا تئیس و باپ اور اس کی چودوی آئے خدا ان کے کلام میں لکھتا ہے اسشنہ کی کتاب اس کا تئیس و باپ اور اس کی چودوی آئے اسی لیے کہ خدا ان تیرا کردہ تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے کیوں خدامد خیمہ گاہ میں پھرتا ہے یا کلیسیہ میں پھرتا ہے کیا ہے تاکہ کیا کرے تجھ کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے سو تیری خیمہ گاہ پاک رہے تا نہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو دے کر تجھ سے پھر جائے کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ خدامد لوگوں میں جماعت میں اور کلیسیہ میں کیوں پھرتا ہے تاکہ انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھے ہمارا دشمن کون ہے کلیسیہ کا دشمن سب بولیں کون ہے یہ کلیسیہ کا دشمن ہمیں گمراہ کرنے کے لیے وہ مختلف حربیں استعمال کرتا ہے پہلی بات خدا نے اپنے خادم کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ خود بھی کلیسیہ میں پیتا ہے تاکہ وہ دشمن ابلی سے لوگوں کو محفوظ رکھ سکے اور کلام نے کہا ہے وہ اس لیے بھی کلیسیہ میں آتا ہے تاکہ کلیسیہ پاک رہے تاکہ کلیسیہ کیا رہے اگر خدا کلیسیہ میں نہیں تو سفید لمبے چوگے پہل لینے سے اچھے ساتھ ستھرے کپڑے پہل لینے سے ہم پاک نہیں ہوتے خدا کی حضوری کے وسیلہ سے کلیسیہ پاک ہے اور اگر کلیسیہ پاک ہے تو وہاں پر خدا بھی موجود ہوتا ہے خدا اپنے خادموں کو کیوں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ خدا ان کے جو خادم ہیں ان پر ابلیس حملہ نہ کر سکے اس لیے وہ اپنے خادموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ ابلیس حملہ نہ کر سکے اور دوسری بات یہ تاکہ جب خادم اس کے ہاتھ میں ہوں گے تو کلیسیہ بھی روحانی طور پر بہتری کے ساتھ آگے بڑھ سکے گی اور افسد کی کلیسیہ کے بارے میں بھی خدا ان کہتا ہے کہ خادم کو کہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ میں ہے نہ صرف تو بلکہ باتی کی چھے کلیسیہیں جو ہیں ان کے خادم بھی میرے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں پر کلیسیہ کے اندر خادم خدا کے ہاتھ میں ہوگا وہاں پر ابلیس کا کام بھی زیادہ ہوگا ایسا نہیں کہ خدا کے ہاتھ میں خادم آگیا ہے کلیسیہ بڑی اچھی طرح پھل پھول رہی ہے تو کوئی برا کام نہیں ہوگا بدتیں کلیسیہ میں سے نہیں اٹھے گی یا مخالفتیں نہیں ہوں گی ایسا ہو نہیں سکتا کلام نے لکھا ہے خدا ان کہتا ہے دوسری آئیت پہ کہ میں تیرے کام اور تیری مشکل اور تیرا سمر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تُو نے ان کو عزمہ کر جھوٹا پایا تُو نے انہیں عزمہ کر کیا پایا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ممکن نہیں کہ خادم خدا کے ہاتھ میں ہو تو پھر غلط تعلیم دینے والے جھوٹے تعلیم دینے والے کلیسیہ میں نہ آئیں جتنا بہتر طور پر خدا کا کام ہوگا جتنے بہتر طور پر ہم خدامد میں چلے گے اتنا ہی عبلیس بھاری اصلہ لے کر ہمارے خلاف نکلے گا ایوب نبی کی مثال خدا ان کے کلام میں دیکھیں کلام میں لکھا کہ اسے ایسا راستباز شخص پوری زمین پر ہے ہی نہیں تھا لیکن عبلیس نے اسے ہی مانگ لیا اکثر اوقات عبلیس ایسا ہی کرتا ہے خدا ان ہمارے خیمہ میں پھرتا ہے خادم بھی خدا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی کلیسیہ میں ایسی جھوٹی تعلیمات جو ہیں وہ ٹھکڑی ہوتی ہیں لیکن خدا ان تعریف کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں اس قرآن میں لکھا ہے مقاشوہ کی کتاب اور اس کے باعث میں باب کے اندر کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں دیکھ میں کیا کرنے والا ہوں اور ہر ایک کام کی موافق دینے کیلئے عجر میرے پاس ہے خدا ان کیاتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں عجر میرے پاس ہے اگر کوئی کام آپ خدا ان کے گھر میں اس کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں آپ آس بان ہیں آپ اینڈر ہیں آپ پوائر میں ہیں آپ ساز ہو جانے والے ہیں یا کوئی دوسری خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو خدا کی اگلیسیہ کی بیٹری کیلئے ہے تو خدا ان کہتا ہے میں تیرے کام اور تیری مشکت کو بھی جانتا ہوں میں تیرے کام اور کس کو جانتا ہوں تیری مشکت کو جانتا ہوں یہ مشکت کون سی ہے جب ہم گرمی میں جب ہم سردی میں جب ہم موسم کی سختی میں خدا ان کے گھر میں آتے ہیں یہ ہماری مشکت سردی ہے پریشان کون ہیں لیکن ہم خدا کی حضوری سے دور نہیں ہوتے اور جیسے مقدس پالوink سے کہتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا کارل تلوار کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا دنیا کی کوئی بھی چیز جب ہم اس کے خلاف مشکت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے خدا کے گھر سے دور نہیں ہوں گا تو خدا ان یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کام کو اور تیری مشکت کو جانتا ہوں اور تیسری بات کلامِ مقدس بنی کیا کہ میں تیرا سبر بھی جانتا ہوں کیا چیز جانتا ہوں تیرا یہ کلیسیہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس جگہ پر آباد تھی یہاں پر ایک بہت بڑی دیوی کا مندر تھا اور دیوی کے مندر میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ قربانیاں کرتے صبح صبح ان کے مندر کے جو پجاری تھے وہ وہاں پر گھنٹیاں بجاتے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے وہ اچھے اچھے کھانے بناتے لیکن یہ لوگ جو افسس کی کلیسیہ کے لوگ ہیں خدا ان کی تعریف کرتا اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں اور وہ کام کیا ہے کہ تم مشرکت کرتے ہو مجھ میں چلنے کے لیے تم ایمان پر قائم ہو اور صبر کر رہے ہو لیکن آگے کلام میں لکھا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بدوں کو دیکھ رہی سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں کلامی پر اس میں لکھا کہ تُو نے ان کو عزمہ کر جھوٹا پایا تُو نے ان کو عزمہ کر کیا پایا آج بھی اگر ہم اچھے اس کی کلیسیہ کے ساتھ اپنا معازنہ کرنے کی کوشش کریں تو میلے عزیزو یہ کلیسیہ بھی جہاں پر ہم خدا ان کی عبادت پر پرستش کریں اس کلیسیہ نے بھی خدا ان کیلئے بہت کام کیا اس کلیسیہ کا خادم بھی خدا ان کی ہاتھ میں ہے اگر خادم اسی جگہ پر غلط ہوگا تو وہ بچ نہیں سکتا خدا ان کیلیسیہ میں پھیرتا ہے اگر کلیسیہ میں کوئی کمی ہے وہ خدا کے خادم کی فروا برداری میں نئی زنگی کو بسر کرتے اور وہ غلط اور جھوٹی تعلیم کی جانب جاتے ہیں ان کے کام درست نہیں ہوتے مشرکت کرنے کا جذبہ خدا کی خدمت کیلئے کلیسیہ میں ایمان کو آگے بڑھانے کیلئے اگر کلیسیہ میں مشرکت کا جذبہ نہ ہو اور سبر نہ ہو تو میرے عزیزو کلیسیہ آگے نہیں بڑھ سکتی یہ کلیسیہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ کلیسیہ بھی ایسی کلیسیہ ہے جس میں یہ تمام جذبات اور یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں اقلام میں لکھا ہے خدا ان کیاہتا ہے کہ تو ایسی کلیسیہ ہے جو بدوں کو دیکھ نہیں سکتی اس کلیسیہ کے آس پاس رہنے والے بدکار زناکار لوگ تھے جو بدوں کی پرسیش کرتے تھے اور بدوں کی پرسیش کیسے کرتے تھے خدا ان کی کلام میں لکھا ہے کہ ارتمس دیوی جو ڈیانہ دیوی ہے وہ اس کے آگے اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے نزائدہ بچوں کو قربان کر دیتے تھے اس کے مزار پر جا کر منت مانتے کہ جو بچہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا ہم وہ دیوی کو دے دیوی ہے لیکن کلیسیہ کہ یہ کلیسیہ اس جگہ پر رہتے ہوئی ان کے کاموں میں شریک نہیں ہوئی بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بدوں کو دیکھ نہیں سکتی اور آگے لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو نے ان کو عزمہ کر جھوٹا پایا جو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں عزمہ کر انہیں کیا پایا جی اس کلیسیہ میں سے بہت سے لوگ نکلے اس کلیسیہ میں سے بہت سے ڈیکن نکلے بہت سے ڈیکن لیکن جب لوگوں نے انہیں عزمہیا تو وہ لوگ جھوٹے نکلے وہ تعلیم جو پاہلوس رسول نے سن باون میں آکر نے دی مسیح اسو کے بعد اس کلیسیہ کو مقدس پاہلوس رسول نے قائم کیا جو آج بھی یہ جگہ جو افسر جگہ ہے یہ ترکی کے اندر موجود ہے موجودہ جو ملک ترکی ہے وہاں پر موجود ہے اب اس کلیسیہ کا نام اور نشان تو نہیں لیکن جہاں پر عبادت کرتے تھے ان کا عبادت خانہ وہاں پر موجود ہے کلام میں لکھا ہے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو رسول تھے تو نے ان کو عزمہ کر جھوٹا پایا یہ کلیسیہ ایک مثال ہمیں مہیا کرتی ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم ایسی کلیسیہ ہوں جو بدوں کو اپنے بیچ میں شاملہ کریں ہر تعلیم دینے والے کو اپنے اندر خوشام دید نہ کہیں ایسی کلیسیہ بنیں کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اسوان پر رہنے والا خداوند سب کو دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں تمام زمین کی سیر کرتی ہیں اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند اس کلیسیہ کی تعریف کرتا ہے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں تو نے ان کو عزمہ کر جھوٹا پایا یہ ایک خداوند مخاطب ہے اس کلیسیہ کے خادم اس کلیسیہ کے فرشتہ سے کہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے تھے تو نے ان کو عزمہیا ان کو ویلکم بھی کیا انہوں نے آکر چیچ میں پریچ بھی کیا انہوں نے آکر سکھایا بھی لیکن تو نے یہ جانا کہ یہ جھوٹے ہیں میرے جیزو کلیسیہ میں تعلیم کی خبرداری کرنا خادم کی ذمہ داری ہے اگر خادم ہر کسی شخص کو پلپٹ پر خوشانگی کہتے ہیں بغیر جانچے اور بغیر سمجھوئے تو اس بات کیلئے کلیسیہ سے نہیں خادم سے پوچھا جائے گا کیونکہ خادم استاد ایکلام نے کیا لکھا ہے کہ جو استاد ہے وہ زیادہ سزا پائیں گے استاد کیا پائیں گے افسد کی کلیسیہ کے پرشتہ کو قدام نہیں کہتا ہے کہ جو رسول تھے تو نے یعنی خادم نے ان کو عزمہیا اور تو نے ان کو جھوٹا پایا میرے جیزو آج ہم مختلف لوگوں کو جانچنے کی طرف چل پڑے ہیں اور ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال دو سال بعد خدا کا روح تو ہمارے پہلے سے رہنمہ ہی کراتا ہے لیکن ہم یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں تھے ان کے مقاصد صرف اپنے آپ کو بنانا ان کے مقاصد صرف اپنی جیبیں بھرنا تھا اور پھر جب وہ ہم انہیں عزمہ لیتے ہیں اور جھوٹا پاتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے میرے عزیزو گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا کلام میں لکھا ہے کہ یہ تیری خوبی ہے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور تو نے جو اپنے آپ کو حصول کہہ دیکھے ان کو عزمہ اور تو نے ان کو جھوٹا پایا اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور تو صبر کرتے کرتے صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مسئیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں کلیسیا یہ نہ سوچے کلیسیا اور خادم یہ نہ سوچے پادری آیا کبھی اپنے دل میں اس بات کے لیے بمان نہ کرے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا اب میری چھتی ہو گئی اب کلیسیا جہاں پر بھی جائے مجھے اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں میں نے تو سال سال بڑی اچھی طرح کلام سنایا نہیں خدا ہم یہ کہتا ہے کہ میں اس بات سے واقع ہوں میں اس بات تو جانتا ہوں کہ تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مسئیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں کہتے ہیں خدا کے لوگوں کو خادموں کو تین باتیں یاد رکھنی چاہیئے تین باتیں پنجابی میں کہتے ہیں اکنا نہیں تھکنا نہیں دے چکنا نہیں اگر خدا کی خدمت میں آ کر آپ اختہت کا شکار ہو جائیں اتنے سالوں سے چرچ جا رہے ہیں اتنے دیر سے ہم چرچ میں جا رہے ہیں ہمیں کوئی برکت نہیں مل رہی اگر اختہت کا شکار ہے تو پھر شاید جس وقت آپ نے سوچا وہی برکت کا غط ہو سکتا ہے اگر آپ چرچ جا جا کر تھک گئے اکثر لوگ میں نہیں دیکھا ہے تین اتوار چرچ آتے چوتھ اتوار چھٹی کر لیتے کوئی بات نہیں یہ ایک اتوار نہ آپ میں جائیں میں ایک را کلام سننے میں میرے جیزو اور اکثر اوقات ہم خدا ان کے گھر میں آتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس کرتے ہیں لیکن اس کلیسیا کی یہ تاریخ ہے خدا ان کی اکرام لکھا ہے کہ یہ کلیسیا صبر کرنے والی کلیسیا تھی اور اس کلیسیا کو بڑی مصیبتیں برداشت کرنے پڑی مذہب جو ہے اس علاقہ میں افسس میں جو مذہب تھا وہ مسیحیت نہیں تھا یاد رکھیں یہاں پر رہنے والے لوگ گت پرسے اور سوچیں کہ جب گت پرسوں کے سامنے اس خدا کی جو نظر نہیں آیا جس کا کوئی مجسمہ جس کا کوئی بت چرچے اندر نہیں پڑا وہ لوگ عبادت کرتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے تو ان کو مذہب کرتے تھے اور دوسری بار کہ وہ ان پر تشدد بھی کرتے تھے لیکن لوگوں نے اپنے بچوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈھنکا جانا قبول کیا تیل کے جلتے کڑاؤں میں جانا قبول کیا آگ میں جانا قبول کیا آروں میں سے چیرے جانے کو قبول کیا لیکن مصیبت اٹھاتے اٹھاتے وہ تھکے نہیں آج ہمارے ملک میں کہیں پر کسی چرچ میں لاہور پشاور میں خدا نہ کہا سبھ دماغہ ہو جائے اتوار کی بازت میں تو ہم کیا کرتے ہیں دو اتوار اپنے چرچ میں نہیں آتے درد بڑا لگتا ہے کیوں کیونکہ مجھے کچھ نہ ہو جائے مجھ پر مصیبت نہ آ جائے کلام میں بڑی اچھی بات لکھی ہے ہمیں کہتے ہیں جی مصیبت شریر اٹھے ریندی صدا یہاوہ جنادہ پر آسرہ مصیبت شریر پر رہتی ہے لیکن جن کا آسرہ یہاوہ پر ہے اگر وہ اس کے ساتھ چلتے رہے ہیں مصیبتیں ان کی زندگی میں سے ختم ہو جاتی ہیں خداوند کلیسیہ کی تعریف کرتا ہے اگر آپ اور میں خداوند کے ساتھ بہتر طور پر چل رہے ہیں تو خداوند تعریف کرتا ہے لیکن جہاں پر تعریف ہے وہاں پر خداوند شکایت سے درگزر نہیں کرتا کلام میں لکھا ہے کہ جسے وہ اپنا بیٹا بنا لیتا اسے کوڑے بھی لگاتا ہے اور لکھاتا ہے خداوند کلام میں لکھا یونکی جیل میں کہ جو ڈالی موجب ہے وہ بہت پھل لاتی ہے اور جو پھل نہیں لاتی کلام میں کیا لکھا ہے وہ اسے کیا کرتا ہے کارتا ہے چھانٹتا ہے کیوں ایسا کرتا ہے کلام میں اس کا جواب بھی لکھا تھا کہ کیا کرے وہ اور زیادہ پھل لائے تھا کہ وہ کیا کرے میرے خیال کے مطابق اتنی طریقے کی ہیں خداوند نے کہا کہ یہ مسئیبت بھی برداشت کریں جھوٹے رسولوں کو بھی برداشت نہیں کرتے بدوں کو دیکھ نہیں سکتے یہ تو مسئیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکے بھی نہیں اس کے بعد شکایت نہیں ہونی چاہیتی یہ تو بڑی نائنصافی ہے ایک میں اتنی گھنی میں خدا کا کام کروں ایک میں کلیسیہ میں خدمت بھی کروں اور اس کے بعد خدا مجھ سے نراز بھی ہو یہ ایک ایسی بات وہی سوال جو ہم اس سے ہر ایک دل میں آتا ہے کہ چرچ بھی جاتے ہیں حدیعہ بھی دیتے ہیں بچے چرچ میں خدمت بھی کرتے ہیں تو مسئیبتا بھی ساڑکار کیلی مکدیاں میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے کارچھانڈ بھی کرتا ہے تاکہ وہ ڈالی اور زیادہ پھل لائے اس کلیسیہ کی خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اب شکایت کی گنجائش ہونی تو نہیں چاہیے تھی لیکن کیوں غلطی خدا مجھ کی بتاتا ہے کیونکہ اب غلطی کی گنجائش خدا مجھ نہیں چاہتا ہو کیونکہ سارے کام تو خدا مجھ نے خود کر دیئے بیٹے کو قربان کر دیا آسان سا کام بتا دیا کہ جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے لیکن اگر کوئی اس سارے کام کے باوجود بھی غلط ہے تو پھر خدا مجھ ضرور شکایت کرتا ہے شکایت وہاں پر کی جاتی ہے جہاں پر محبت ہوتی ہے جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر شکایت ہوتی ہے جہاں پر محبت نہ ہو وہاں پر شکایت بھی نہیں ہوتی اگر خدا مجھ اس کلیسیہ سے محبت کرتا ہے تو اس کلیسیہ کی شکایت بھی کرتا ہے اور اس کلیسیہ کے خادم کی شکایت کرتا ہے گوھر طلب بات یہ ہے کلیسیہ کی اور اس سے پہلے خادم کی شکایت ہے اور شکایت کیا ہے خدا مجھ کے کلام لے کیا چوتھی آیت میں مگر مجھ کو تسے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی You have lost your first love جو پہلے تو شروع شروع میں پیار کرتا ہے اب تُو نے وہ پیار چھوڑ دیا یہاں پر شادی شدہ جوڑے بیٹھے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے میں بھی شادی شدہ ہوں شاید آپ میں سے بہت سو کو یہ بات سننے کے لیے ملی ہو بچے پیدا ہو جائیں شادی کو دعس سال گزر جائیں تو شوہر اور بیوی کی جو آپ سے محبت ہے وہ کام ہو جاتی ہے بیویاں سمجھتی ہے کہ بس میں نے روٹی بنا دی میں نے بچوں کو سنبھال لیا میں نے گھر کو ساہب کر دیا اب میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بیٹھ کر گھر کی باتیں کروں یا نہ کروں میں اس کی پریشانیہ یا مسائل سنوں یا نہ سنوں یا شوہر یہ سمجھتے ہیں کیونکہ میں کمائی کر کے آتا ہوں کیونکہ میں سارا دن محنت کر کے آتا ہوں اب میرا کوئی فرض نہیں کہ میں اس کے ساتھ جو بچاری سارا دن گھر پر کام کرتی رہی میں اس کے ساتھ پیار محبت کی کوئی اچھی اچھی باتیں کروں ہم یہ بھول جاتے ہیں میرے عزیزو اسی طرح یسو جو دلہن کا دلہ ہے اور دلہن کون ہے جو کلیسیا کا جو دلہ ہے اس سے شکایت ہے اور شکایت یہ ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوئی جب تم مجھ میں آ کر قائم ہوئی تب تو تیری محبت بڑی اچھی تھی تب تو صبح بھی عبادت تب تو شان کی عبادت بھی تب تو دعائیں ختم نہیں ہو رہی بائبل سٹڈی ختم نہیں ہو رہی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محبت میں کم ہی آگئی وقت گزنے کے ساتھ کیا ہو گیا سب بولیں وقت گزنے کے ساتھ محبت میں کیا آگئی وقت نہیں دے رہے خدا ان کے پاس نہیں آ رہے شکایت خدا ان کیوں کرتا ہے کیونکہ اگر فضل کم نہیں ہوا تو محبت کیوں کم ہو اگر ایک شہر اپنی بیگی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کام ویسے ہی کر رہا ہے وہ ویسے ہی میند کر رہا ہے لیکن بچے بیگی اور اسی طرح بیگی جو اپنے شہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے ساری مہدت کر رہی ہے لیکن بچے اس کی عزت نہیں کرتے شہر اس کو مارتا پیڑ رہا ہے پھر اس کو تو شکایت ہوگی جب وہ کسی بات میں کمی نہیں کر رہی جب وہ کسی بات میں کمی نہیں کر رہا تو پھر شکایت تو ہوتی ہے اور خدا نگ جب تعریف کرتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے مجھے شکایت ہے اور شکایت کیا ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی خداوند کسی اور بات کو ہماری زندگیوں سے نہیں چاہتا وہ آدم اور ہوا سے بھی کچھ اور نہیں چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم اور ہوا جو ہے وہ بیٹھ کر تالیاں بجاتے رہے وہ گیت گاتے رہے وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس کی فرما برداری کریں لیکن انہوں نے بھی اپنی محبت چھوڑ دی افسس کی کلیسیہ کے فرشتہ سے کلیسیہ سے خداوند کی شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہم میں سے بہت سے روگوں نے خداوند سے اپنی پہلی محبت چھوڑ دی ہے پہلے تو بڑا خداوند کے ساتھ تعلق تھا جیسے جیسے برکتے ملتی گئیں عبادت میں آنا بھی چھوڑ دیا صبح کی عبادت بھی چھوڑ دی شام کو جو چرچ آتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا وجہ کیا ہے ہم یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ بہت فضل ہو گیا اگر خدا کا فضل کم نہیں ہوا اگر اس کے بیٹے کا کفارہ ہمارے لیے یہ دیا گیا تو پھر کیوں ہم محبت کو کام کرتے ہیں اگر خداوند کو شکایت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے علاج بھی دیتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی پھل نہیں لاتی ڈالی تو وہ اسے چھانٹا کارتا بھی ہے تاکہ کیا کرے اور زیادہ پھل لائے پانچوی آیت میں لکھا ہے بس خیال کر کہ تو کہاں سے گیرا اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر پر اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا خدا چاہتا ہے کہ کلیسیہ خادم پر خادم اپنی کمزوریوں پر گوھر کرے اور کلیسیہ بھی اپنی کمزوریوں پر گوھر کرے خیال کر سوچ تیرے دل میں سوچ آنی چاہیے کیا کرنا ہے کلام میں لکھا ہے خداوند علاج اور سلا بھی جاتا ہے پانچوی آیت میں لکھا ہے بس خیال کر کہ تُو کہاں سے گیرا اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر توبہ کر کے کیسے کام کر جیسے پہلے چرچ میں آتے تھے جیسے پہلے پرستش کرتے تھے جیسے پہلے خداوند کا نام لیتے تھے توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر خادم سے کہہ رہا ہے ورنہ اس نے ایک وارننگ دی خبرداری دی اور کہا ورنہ اگر تُو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا اور چراغدان کیا ہے ابھی میں نے بتایا بیس وی آیت پہلے باپ کی بیس وی آیت میں چراغدان کیا ہے جی کلیسیا ہے چراغدان کیا ہے خداوند خادم سے کہتا ہے اگر تُو خیال نہیں کرے گا کہ تُو کہاں سے گرہا ہے تو میں آ کر چراغدان کو تیری اس جگہ کو جہاں پر تُو تائنات ہے تیری اس تائناتی کو ہٹا کر دوسری جگہ پر لگا دوں گا اور اسی طرح کلیسیا کیلئے بھی ہے کہ اگر چراغدان چراغ کو تعلیم کو برداشت نہیں کرتا اگر اس تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا تو خداوند فرشتہ کو بھی ہٹانے کی خداوند فرشتہ کو بھی ہٹانے کی خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے اگر کلیسیا اس تعلیم کی جو اس کو دی جاتی ہے اس کی فرما برداری نہیں کرتی اس تعلیم کے مطابق وہ روحانی طور پر اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتی تو خداوند کہتا ہے اگر تُو توبہ کر کے پہلے کی طرح کام نہیں کرے گا تو خداوند جگہ کو تبدیل کر دے گا خادم کو اگر بہت صحیح کام نہیں کرتا اس کی جگہ سے اٹھا دیا جائے گا اور اگر کلیسیا صحیح کام نہیں کرتی تو کلیسیا تو بھی خداوند ختم کر دے گا یہ خیال جس کے لئے خداوند کے کلام لکھا ہے کہ پس خیال کر خداوند نے آدم کو بھی بکارا تھا اور کلام نے کیا لکھا ہے خدا نے کیا کہا جب پھل کھا لیا کیا بکار کر کہا تھا خدا نے آدم کو آیا آدم تُو یہ آواز جو خداوند کی آئی تھی اس آواز میں خداوند اس کو ڈھونڈنے کی بات نہیں کر رہا تھا بلکہ اس نے کہہ رہا تھا کہ اپنے آگ کو ٹٹور خیال کر کے تُو کہا ہے تجھے میں نے سب سے بالاتر بنایا اپنی شبیح پر بنایا اپنے جیسا بنایا اپنی خصوصیات اپنی صفات تیرے اندر رکھی اب خیال کر کے تُو کہا ہے اور آج خداوند کلیسیا سے بھی کہتا ہے خادم سے بھی کہتا ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر گوھر کریں اپنی کمزوریوں پر نظر کریں وہ درگزر کرنے والا دلہ نہیں یسو درگزر کرنے والا دلہ نہیں کیونکہ اگر درگزر کرے گا تو پھر کلیسی احلاحات ہوگی لیکن اکرام میں کیا لکھا ہے کہ خدا کسی گناہگار کی راکت نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا سب کی خدا تو کسی گناہگار کی راکت نہیں چاہتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شکایت کے لئے رو کہے کہ مجھے شکایت ہے تو نے محبت چھوڑی اب کیونکہ تو نے محبت چھوڑی ہے اب تو نے اپنی پہلی محبت چھوڑی اب تجھے سزام بھی لگی نہیں وہ خیال کرتا اور کہتا ہے کہ توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا آٹھ باب اور اس کی چوتھی آئے برہ مربانی اگر کسی کو یہ آئت مل جاتی ہے تو وہ پڑھ دیں ورنہ ملجے مل جائیں گے تو میں جلدی سے پڑھ دوں گا وقت کو زائے کی وغیر یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا آٹھ باب اور اس کی چوتھی آئے جی خدا ان کی کلام میں لکھا ہے اور دو ان سے کہہ دے کہ خدا ان کیوں فرماتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا لیکن آج کیا ہے آج اگر غلطی ہوئی ایک غلطی ہوئی تو دوسری غلطی کیا کریں گے کہ خدا سے دور ہو جائیں گے خدا ان کو شکایت ہے ہر ایک اس سے جو یہاں پر بیٹھ کر کلام سن رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پہلی محبت چھوڑی ہے تو خدا ان کو شکایت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے وہ یہ اپنے کلام میں کہتا ہے کہ کیا کوئی گر کر دوبارہ نہیں اٹھتا اگر آپ سے گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی آپ اپنے کاموں میں آپ اپنی محبت میں تھنڈے پڑ گئے تو کلام میں لکھا کہ خیال کر اور واپس آجا کیونکہ کلام میں لکھا کہ میں نے تیرا کیا دیا ہے جی فدیہ دیا ہے سبوں نے میں نے تیرا کیا دیا ہے فدیہ دیا ہے چھتی آیت میں لکھا ہے البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں کلام میں لکھا ہے کہ ایک ایسا گروہ اسکلیسیا میں موجود تھا جو کہ بڑے عجیب کام کرتے تھے اور اگر ہم خدا ان کے کلام میں اس گروہ کے بارے میں پڑھیں یا جو بائبل سے متعلقہ کتب ہیں جو ہمیں اس باہد کیلئے رہنمائی فرام کرتی ہیں تو یہ ایک بددی فرقہ تھا جو کہ انتاکیہ کے نکالوس کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے انتاکیہ کا ایک شخص حاکم تھا نکالوس اس کے یہ پیروکار تھے اور یہ افشتس میں رہتے تھے اور یہ ایک لوکیا کرتے تھے کہ یہ یسو کو کلیسیا کا سر نہیں مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ میں نے بتایا کہ اس کلیسیا میں ایک دیوی کی پرسش کی جاتی تھی اور اس دیوی کی پرسش میں جو جانور قربان کیے جاتے تھے لوگ جو اس دیوی کے ماننے والے تھے وہ اس دیوی کی سامنے جو قربانی کی جاتی ان قربانیوں وہ گوش کھاتے تھے تو یہ جو فرقہ تھا نکالوس کو ماننے والا یہ مسیح تو ہو گئے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یسو کلیسیا کا سر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی کہا کہ بتوں کے سامنے جو قربانییں چرائی جاتی ہیں ان کو کھا لینا چاہیے یہ ایک بددی فرقہ تھا خداوند شکایت کے بعد اس بات کی بھی تعریف کرتا ہے کہ تو ایسے لوگوں سے اور ان کے کاموں سے بھی نفرت کرتا ہے اگر خداوند شکایت ہے آپ سے تو یہ نہ بھولیں کہ وہ آپ کی تاریخ بھی کرتا ہے اگر خادم کلیسیا میں صحیح خدمت نہیں کر رہا تو وہ خادم کی اس کلیسیای خدمت سے بھی واقع ہے جو اس نے آغاز میں کی لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ خیال کریں اپنے آپ کو سنبھالو اور ساتھ ہی آئیت لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاوں سے کیا فرماتا ہے جس کے کان ہوں سنیں روح کلیسیاوں سے کیا فرماتا ہے پھل کھانے کو دوں گا ساتھ ہی آئیت کان میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں اب اکثر اوقات ہم کلام تو سن لیتے ہیں لیکن سن کر انسنا کر دیتے ہیں کلام میں لکھا ہے جس کے کان ہے وہ سن لے کل کوئی یہ نہ کہے کہ مجھ تا کہ یہ بات نہیں پنچائی گئی آئیت خدامت میں تو برگشتہ ہو گیا لیکن پادی صاحب اس مارے میں کلام ہی نہیں تھے دیا کہ میں نے کیا کرنا ہے میں تو برگشتگی میں آئیت خدامت اس سے دور ہو گیا پادی صاحب یہ سوچ ہے کہ کلام میں تو نکھا ہی نہیں کہ اگر میں اپنی میرے پہلے جو کرتا تھا اگر نہیں دوبارہ کرتا تو میں کیا کروں خدامت نے کہا دیا ہے اگر کان ہے تو سن لو سن کر انسنی نہ کرو کلام نے لکھا ہے جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسی آؤں سے کیا فرماتا ہے آج خدامت اپنے خادمہ کی وسیلہ سے وہ خادم جو روح کدس سے معبور ہیں کلیسی آؤں سے مخاطب ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ خادم نہیں بول رہے ہیں بولنے والے خادم نہیں بلکہ روح ہے خدا انہ کہتا ہے جس کے سننے کے کان ہیں وہ اپنے کانوں پر بھی ہاتھ لگائے اور گوھر کرے کہ میرے کان ہے یا نہیں اگر ہیں تو سن لے کہ روح کلیسی آؤں سے کیا فرماتا ہے جو ان سب چیزوں پر غالب آئے جو ان سب چیزوں پر کیا ہے جی غالب آئے یا ان کا مقابلہ کہے یہ نہیں کہ بہتو ہی فرکی آئے مل گئے ان کے ساتھ بڑی بڑی گاڑی دیکھی بڑے بڑے اچھے کوڈ تنٹ پہنے ہوئے بڑے خوبصورت آگے پیچھے سیکیورٹنگ آٹ پہنے ہوئے اور ہم کہنے یہ بڑے اچھے ہیں کلام لکھا ہے اور ہم ان کو جان سے ان کو پرکیں ان کی تعلیم سے خبردار ہیں اگر وہ ایسے لوگ ہیں تو کلام لکھا ہے کہ اگر کوئی ان سب پر غالب آئے گا تو میں اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے اس سے پھل کھانے کو دوں گا یہ درخت ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے کلام لکھا ہے کہ جب آدم اور روہ نے نیک و بد کی پیچان کہ درخت میں سے پھل کھا لیا تو خدا نے باگ کا جو پیرہ تھا شولہ ذرن تلوار کا پیرہ اس سے باگ کے باہر لگا دیا اور کیا کہا تو بتاستہ ہے ایسا نہ ہوتی یہ کیا کریں بڑھ کر بھولیں کس میں سے کھا لیں زندگی کے درخت میں سے پھل کھا لیں کیا خدا یہ چاہتا تھا کلام نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی کے درخت میں سے پھل کھا لیں اور ہمیشہ تک زندہ رہیں یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں میرے عزیزو خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ گار ہو کر اس پھل میں شریک نہ ہو جائیں اور وہ زندگی کا درخت یسو مسیح ہے یسو پر ایمان لائے بغیر گناہوں کو ترقیے بغیر اگر ہم یہ کہیں کہ یسو میرا ہو گیا اور میں یسو کا ہو گیا اور اپنی زندگی سے یہ کہیں کہ میں تو یسو کا ہوں لیکن چل سے باہر بکلتے ہی وہی لرائی جگڑے وہی نشہ بازی وہی ناشرنگ وہی ہماری بری زندگی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ ہم پھر غالب نہیں آئے جو زندگی کے درخت میں سے پھل ہے یہ ان کو ملے گا جو غالب آئیں گے آدم اور ہوا ان باتوں پر غالب نہ آسکے اس لئے خدا نے زندگی کے درخت پر پہرہ لگا دیا آج میرے اور آپ کے لئے پہرہ نہیں اگر ہم کسی رکاوٹ کا شکار ہیں تو اس کی وجہ ہم خود ہیں اگر میرے عزیزو آج ہم نے کلام کو سنائے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسی بات موجود ہے کہ میں اپنے کاموں کو درست نہیں کر پا رہا نہ خدا کے لئے کوئی مشکت نہیں کرتا نہ میرے اندر سبر موجود ہے کوئی بات کر دیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی پادی صاحب کلام سنا دیں مجھے بڑا برای لگنا محسوس ہو جاتا ہے یاد رکھیں خادم خدا کے ہاتھ میں ہے جو خدا ان چاہے گا خدا ان کو وہیں پر لے کر جائے گا پالوس خدا ان کی کلام میں لکھا کہ وہ اپنے خادموں کو اسیروں کی ماند جیسے اسیر ان کے پاؤں میں بیڑیوں ہوتی ہیں ان کی مرضی نہیں کہاں پر جائیں جہاں پر ان کے لے جانے والے نے لے جاتے ہیں وہ وہیں پر جاتے ہیں خادم خدا کے آدمے ہیں خدا ان خادموں کے کاموں سے کلیسیہ کاموں سے واقف ہے وہ ہمارے مشکت اور صبر کو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہم برے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے بڑے لوگوں کو ازمایا بڑے پادری آئے بڑے رسول آئے بڑوں نے اپنے آپ کو خادم کہا لیکن کلام میں لکھا ہم نے ان کو جھوٹا پایا ہم خدا کے نام کی خاطر مسئیبت بھی اٹھا رہے ہیں خدا کو شکایت بھی ہے اس شکایت کو دور کریں کلام میں لکھا ہے خیال کر خدا ان عجر دینا چاہتا ہے جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک کام کی معافی دینے کیلئے عجر میرے پاس ہے اور وہ عجر کلیسیا کے لیے جو ایسی کلیسیا ہے آگے چل کر ہم چھے کلیسیاں پر اور گوھر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے ایسی کونسی بات ہے ضرور خدا کرو آپ کی ارنمائی کرے گا اگر آپ ان سب چیزوں پر غالب آئے ہیں تو آدم اور ہوا سے تو اس پھل کو روک دیا گیا تھا لیکن خدا ان کہتا ہے کہ اگر تم غالب آؤ تو وہ درکھ جو خدا کے فردوس میں ہے میں اس میں سے ان کو کیا دوں گا جی پھل کھانے کو دوں گا وہ پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے کے بعد جس میں آنے کے بعد ہم کبھی بھوکے نہیں ہوں گے اور ہم کبھی پیاسے نہیں ہوں گے ہمیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی کیوں کیونکہ ہم برے کے تخت کے پاس ہوں گے خدا ہم سبوں کو آج اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا ہم کے کلام پر عمل کرنے والے ٹھینے آمین